حدیث میں بیان کروں آپ کے سامنے حضور نے فرمایا قیمتی جانور خریدو اگر تمہارے پاس بساتھ ہے اللہ کی بارگاہ میں اس دن تمہارا جو مال سب سے زیادہ پہنچتا ہے وہ قیمتی جانور لے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے لو کہتے ہیں جی تنا مہنگا آپ نے کر دیا تو ہم نے کہی اللہ رسول نے اگر ہمیں کٹنے کا کہتا تو ہم اپنے آپ کو بھی کٹنے کی بیچے ہو جاتے ہیں لیکن اللہ نے کرم فرمایا ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کو زبا کرنے سے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ جو مالے وہ دیں اور ہم آپ کے پیچھے کیسے چلیں ہم نفس کے بندے تو نہیں ہیں نا کہ ہم اپنی آپ کی سنیں ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور ملت ابراہیم پر ہیں حضرت ابراہیم کو کہا گیا بیٹے کو زبا کرو تو انہوں نے اللہ کے لئے بیٹے کو لٹا دیا اللہ رب العالمین نے حضور کے قرم سے ہم پر یہ سختی تو نہیں رکھی کہ تمہارے گھر اگر بچے پیدا ہو جائیں تو دس تاریخوں کو زبا کرو لیکن یہ کہا گیا کہ اللہ نے تمہیں مال دیا تو حسین جانور لاؤ اور شکرانے کے طور پر اللہ کی راہ میں پیش کرو حضرت عائشہ میری ماں رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہتی ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا جو انسان یوم نحر یعنی دس تاریخ ہو جیس دن وہ قربانی کرتا ہے اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں احبو علی اللہ اتنا زیادہ محبوب نہیں حضرت اگر میں قربانی نہ کروں بچیوں کی شادیاں کروا دوں میں نے کہا اچھا کام ہے وہ کسی اور دن کریں آپ حضرت اگر میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلا دوں میں نے کہا بہت اچھا کام ہے لیکن کسی اور دن کریں آپ کیونکہ حضور نے فرما اس دن سب سے زیادہ عزت والا اور ثواب والا کام اور اللہ کو رازی کرنے والا احبو علیہ سب سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ کام کیونکہ وہ کھانا بھی تو اب اللہ کے لئے کر رہے تھے تھا تو حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کو جو محبوب کام ہے وہ کیا ہے احراق دم ہے اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے فرما انہو لیعطی یوم القیامت بقرونیہا یہ جانور ضائع نہیں ہوگا قیامت کے دن اپنے سنگوں کے ساتھ آئے گا وَأَشْعَارِهَا اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا وَأَزْلَافِهَا اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا اور یہ پلے سراغ پر تمہیں اپنے پسٹ پر سوار کر کے باز روایت میں آتا ہے کہ پار کرائے گا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے ہر بال کے وضع اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دن مومن کا کوئی عجر اللہ کی بارگاہ میں یہ درجہ نہیں پاتا جتنا درجہ احراق دم خون بہانا پاتا ہے فرما فرمایا کہ خون زمین پر گرنے سے پہلے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے جامعہ ترمیزی کی سیدی سے سرکار نے اس لئے فرمایا کہ میرے امتیوں گھبراؤں نہیں ہیں پیسہ اللہ اور دے گا ساری سلامتی آ جائے گی آگے حضور نصیت کہتے ہیں فطیبو بہا نفسا گبراہٹ کے ساتھ نہیں کنجوسی کے ساتھ نہیں خوشی دلوں کے ساتھ قربانی کرو فرمایا فطیبو بہا نفسا اچھے دل کے ساتھ کرو آخرت کو توجہ رکھتے ہوئے کرو قربانی کا جذبہ رکھتے ہوئے کرو اور پھر کھا بھی تو خودی رائے ہونا کہاں لے جا رہے ہو اس کو پہری امت تو لے جا کر جلوا دیتی تھی تمہیں تو کھانا بھی خودی ہے تو کیا گبراہٹ ہے اپنے رشداروں کو دینا ہے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا خون تمہارا گوش نہیں پہنچتا تمہیں جو اللہ سے محبت ہے نا اور محبت اسیس کا نام خود سپردگی کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ